اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیو آج میں آپ کو ایک صاحب کا یہ ویڈیو کلپ سنواؤں گا اور میں سنی ہوں ابن سنی ہوں اللہ رب العالمین نے ہم پر نماز فرض کی ہے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور انہی کے بارے میں قیامت والے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا حدیث پاک میں آیا ہے کہ حقوق اللہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں سنی ہوں ابن سنی ہوں میں ٹنڈی نہیں ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ سے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پر چادر چڑھئی تھی آپ نے میلہ لگایا تھا آپ نے تازیہ کیا تھا آپ نے آپ خادہ صاحب کے دربار پر کتنے آپ نے چکر کٹے کہتے ہیں کہ یہ بات آپ سے نہیں پوچھی جائے گی آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے گی تو وہ نماز پوچھی جائے گی نماز کے بارے میں ہی آپ سے سوال کیا جائے گا اور کہتے ہیں کہ جو حق ہے جو فرض ہے ان کو ہمارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور جس کا وجود ہی نہیں ہے جس کے بارے میں کس نے پوچھنا نہیں ہے اس کو ہمارے لوگوں نے فرض بنا لی ہے اور کر رہے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ نمازیں کبھی معاف نہیں اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا اور اس کیا تھا کی نہیں یہاں ہیں اتنے سارے مولانا ذرا بتاویں کوئی مجھے اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا چادر چڑھایا تھا کی نہیں اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا سننی بول رہا ہوں ٹنننی والا کام نہیں سننی والا کام اس میں سے ایک بات اللہ کے ہاں نہیں پوچھی جائے گی خاجہ صاحب کے ہاں کتنے بار گئے تھے کبھی نہیں پوچھا جائے گا تازیہ بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا نہیں پوچھا جائے گا اور اس میں نگاڑا بجایا تھا کی نہیں نہیں پوچھا جائے گا ایک مزار پہ ایک چادر چڑھایا تھا یہ ایک ہزار بلکل نہیں پوچھا جائے گا پیر صاحب کا ہاتھ پہ چوما تھا کی نہیں بلکل نہیں پوچھا جائے گا ان کو نظرانہ شکرانہ دے کے راضی کیا تھا کی نہیں بلکل نہیں پوچھا جائے گا تو پھر پوچھا کیا جائے گا روز محشر کی جانگداز بود اولی پرش سے نماز بود پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں اور ججا سزا اس پہ تیہ ہو نفسی نفسی کا عالم ہوگا انبیاء کرام کا عالم یہ ہے کہ خدا کے سامنے جانے کے لیے لرز رہے ہوں گے کتنا بڑا کلجہ ہے ہماری اس امت کا جو کام بالکل ضروری ہے اسے غیر ضروری سمجھ دیا مسلمانوں نے اور جس کام کے بارے میں کوئی پوشکش نہیں ہے اس کو فرض سمجھ کے یہ قوم کر رہی ہیں جیلے ہو رہے ہیں اور اسی طرح عرص ہو رہے ہیں اور کتنی دین میں خرافات ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں حالانکہ ان چیزوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائے جس شخص نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو بات میں نے نہیں کہی فرمائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو ہر بات کی تحقیق لازمی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یا جو بات ہم سن رہے ہیں یہ صحیح ہے لوگ سنتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے جو مولی صاحب نے فرما دیا جو پیر صاحب نے کہہ دیا پیر صاحب کہے یا مولی صاحب کہے یا کسی مذہب مسلح کا آدمی یا عالم دین بات کرے اس کی بات کو قرآن اور حدیث پر پیش کیا جائے اگر حدیث قرآن میں وہ بات مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس بات کو رد کر دیا جائے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ کام جس پر میری مہر نہیں ہے فرمایا وہ دین میں فرمایا وہ مردود ہے وہ مردود ہے فرمایا وہ رد کر دیا جائے گا اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیف